میاں شہباز شریف بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں سے کسی بھی طرح کم پاکستانی نہیں پاکستان کی معیشت میں آپ کا حصہ قابل قدر ہے باک وطن پر جب بھی کوئی مشکل آئی ہے زلزلہ، سیلا اور دیگر آفات میں آپ ملک کی خدمت میں پیش پیش رہے جس پر ہم سب کو فخر ہے وزیراعظم میاں نواز شریف اور وزیراعلا میاں شہباز شریف نے اپنے اسی ویشن کے تحت پنجاب میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن ایک دوہزار چودہ پنجاب اسمبلی سے منظور کروایا جس کے تحت پنجاب اوورسیز پاکستانی اس کمیشن قائم کیا گیا اور مسائل کے حل کے لیے ون وینڈو آپریشن کا آغاز کرتے ہیں آپ حکومت پنجاب کے کسی بھی محکمہ کے خلاف اپنی کوئی بھی شکایت اس کمیشن کو کر سکتے ہیں شکایت کو فوری طور پر متعلقہ ادارے میں ایکشن کے لیے بھیجا جاتا ہے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا جاتا کہ وہ ملک میں موجود نہیں ہیں بلکہ ان کی شکایت کو زیادہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جاتا ہے کمیشن کی مدد سے قومی ائرلائن میں معذور افراد کی مددگار کے بغیر سفر کو ممکن کر دیا گیا ہے حالانکہ اس سے قبل قومی ائرلائن میں معذور افراد کو مددگار کے بغیر سفر کی اجازت نہیں تھی کمیشن نے اب تک بیرون ملک مقیم گیارہ پاکستانیوں کی میتیں پاکستان لانے کا انتظام کیا تاکہ ان کی ان کے آبائی علاقوں میں تدفیر ممکن ہو سکے کمیشن نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نادراکارڈ کے مدد کو سات سال سے بڑھا کر دس سال کروایا ہے میڈیکل کالیجز میں سیلف فنانس کی جگہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اوپن میرٹ پر چھہتر نشستوں کو مختص کیا ہے تاکہ ہمارے بچے اپنے ملک میں عالی تعلیم حاصل کر سکے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلا میاں شہباز شریف کو احساس ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے تعاون کے بغیر پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے خواب کی تعبیر ممکن نہیں اس لیے اوورسیز کمیشن آپ کی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے ہر وقت کوشح ہے پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن کے خدمات اور کارکردگی کے بارے میں ہمارے محسز اوورسیز پاکستانی کیا رائے رکھتے ہیں اب آپ کو ان کی کہانی ان کی زبانی سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد مبارک وسلم میں محمد انصر بٹھ پچھلے بیس سال سے بیلجیم میں مقیم ہوں اور آج سے تقریباً نو دس سال پہلے ہاؤسنگ سکیم میں میں نے ایک گھر لیا اس کی میں نے فل پیمنٹ ادا کر دی لیکن مجھے میرا گھر نہ مل سکا آج سے تین چار ماہ پہلے اسی اوپی سی کے حوالے سے بیلجیم میں ان کی ٹیم آئی میاں شہباز شریف صاحب کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو وکیل اور جو ٹیم تشکیل دی ہے افضال بھٹی صاحب کی صورت میں اور خالد شہین بڑھ صاحب کی صورت میں یہ بہت مضبوط وکیل ہیں اور الحمدللہ یہ تین چار ماہ گزرنے کے بعد مجھے آج میرا گھر مل رہا ہے مجھے میرا حق ملا ہے بس اس سے بڑھ کر میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں ذہنی اور دلی طور پر میں کسی اپروچ سے نہیں گئی تھی میں بلکل نیچرل وے میں جیسے جاتے ہیں تھرہ آفیس گئی تھی میرا سارا پروسس کیا انہوں نے اور کیونکہ میں ایک ویڈو ہوں اور مجھے انہوں نے پریفر کیا کیونکہ بین گورومن تو انہوں نے مجھے بہت ہلپ کیا اس کا پروسس جو ہے اتنا اچھا ہے کہ آپ جاؤ کم ٹرینٹ لکھوا ہو آپ کا پروسس شروع ہو جاتا ہے مجھے انہوں نے ملک عزر علی اور میں نیو یورک ایم ایسی 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 چند سال پہلے میں نے یہاں کسی سے پارٹنشپ کی تھی کاروباری اور اس سے اس لئے میں میں نے صاحب کو ساڑے چار کروڑ روپیا شیئر کی صورت میں اور انویسمنٹ کی صورت میں فیکٹری میں لگایا اور بعد دن پاس چلا کہ مسئلہ آیا اور فراود کیا تو وہ بہت پریشان تھا تو کسی نے مجھے ریفر کیا کہ آپ اوپیسی جائیں اوورسیز پاکستان کمیشن وہاں کا مسئلہ سنیں گے اور امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا میرے تھانکس تو اوپیسی اوورسیز پاکستان کمیشن کہ انہوں نے میرا بڑا بڑے طریقے سے میرے کیس کو سنا سمجھا اور میری مدد کی اور میرا ساڑھے چار کروڑ روپیا جو میں نے انویس کیا تھا اس کو سیف کیا اور میں بڑا مطمئن ہوں اس دارے سے تو دورou آپ کو مرمان이라و مغ frontierانتغ تم法انم ہوں سے نمائے کیا اس کے من road제 committed وہ trabalho بڑا کو فوجاتا بڑا من خورت م нет جانبیyi تبارائی چیزیز پاکستانی میں بند کرنے کے چیز نہیں بے worden 24 دور کہ منتظر جو کلا ked Tennenc واست مجھے 08 کلا 8emit binary مجھے گا مجھے گا مجھے گا میرا نام رجا شاہد اقبال اور میں نے پر آیا لیا ہوا تھا پلائی کیا ہوا تھا اس کی انسالمنٹ آلموسٹ کمپلیٹ تھی تو کافی عرصہ ہو گیا تھا پلائیٹ کا کچھ پتہ نہیں چاہ رہا تھا بہت زیادہ پرشانی تھی اس معاملے میں اور کافی چکر ہم نے لگائے آئیں بائیں شاہیں ہو رہی تھی ٹرکھا رہے تھے پھر پتا چلا کہ چیف منسٹر پنجاب پاکستانیز کے لیے انہوں نے کوئی سیل قائم کیا ہے تو وہاں میں گیا کمپلینٹ کروائی میں سپیشلی ان کا بہت مشکور ہوں ان کا باہت صاحب کا بھٹی صاحب کا اور سب سے زیادہ میں سلوٹ کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے یہ ارنج کیا میں نے بہت سارے داروں میں جا کے دیکھا مجھے کچھ نہیں مجھے ایسے لگا جیسے لوگ دارے والے تھوڑے مارتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے پاس آکے ایسا کچھ نہیں لگا اس ایسے لگا کہ جیسے میں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے بڑے انتماعان سے رام سے بیٹھے ایسی سے سب لوگ آکے کام کر رہے ہیں کمپلینٹ درج کروائی ہے ہودی انہوں نے سب کچھ کیا اور کر کے کلیر کیا میرا مسئلہ تو زمین سے ریلیٹڈ وہ ریزورب ہو گیا اللہ کا شکر ہے تقریبا میرے سارے مسئلے سال ہو گیا ایم سو ہیپی کہ اتنا اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے میں تو بلیو بھی نہیں کر سکتی کہ ایسے ایسے لائف میں ہو سکتا ہے ہمارا اتنا پرانا مسئلہ تھا ارموست تقریبا تھرٹی ایرز کا تو اب وہ سال ہو گیا میرا نام سیدہ کمر بخاری ہے ہم بیس سال سے سعودی عرب میں مقیم ہیں میرے پلانٹ کا ایشو تھا مجھے سعودی عرب میں اور میرے بہت سے ہمارے ملنے والے انہوں نے بتایا کہ اوبرسیز جو ہے وہ کافی سلسلے میں باہر والوں کے ہلپ کرتے ہیں انہوں نے ہر بہت آنر دی اور میرے کمپلینٹ بڑے آرام سے سنی آپ دعا کیجئے ہم انشاءاللہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا بناٹ واپس ملے گا میرا سٹوئی کافی لمبی ہے کافی لمبی فیملی فرار ہویا تھا ادھر دکھا کھا رہا تھا ادھر دکھا کھا رہا تھا ایک سال ہو گیا تھا پھر ایک دن میں واککنگ کر رہا تھا ایک آدمی ملا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دوست ہے کپٹن شاہین خالد بچ وہ آپ کے لئے مفت آپ کو ہلپ کرے گا میں بوت رہا تھا پھر الحمدل میں گیا تھا یہ تیس دن کے اندر میرا ٹوٹل رکوری ہو گیا تھا ایک روہ ٹوٹی سیم لگ پھر الحمدل میں گیا تھا only had to give them a tie مٹھائی انگا دیا باس کلاب جابن ہمیں نیٹ کے ثروب بتا چلا کہ وزیر اللہ صاحب نے ایک ادارہ بنایا ہے اوبرسیز کمیشن آف پاکستان ہم نے اس میں کمپلین درج کی تو تقریباً چار پانچ ماہ میں انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں یہ قبضہ لے کر دیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اللہ صاحب کا ہماری کوشش ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں اپنی جائدار اور سرمایے کو محفوظ سمجھیں اسی مقصد کے لیے ہماری آپ سے بزارش ہے کہ مت گھبرائیں اپنی شکایت کھن کر باتائیں اپنی شکایت فوری طور پر ہماری ہلپ لائیں 0009242111672672 پر درج کروائیں یا www.opc.pnjab.gov.pk پر درج کروائیں 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے کوش آئیں اوبرسیز پاکستانی کمیشن حکومت پنجاب